جس ملک میں آئین شکنی ہو، اشراف یا امیر ہو اور عوام غریب ہو غربت اور بدمنی سے لوگ بے حال ہو امیر جرم کرے تو این آروں مل جائے غریب جرم کرے تو اس کو رسوہ کیا جائے جہاں انصاف کی کمی ہو اور جمہوریت کے نام پر آئے دن سریعام غریب کا گلہ گھونٹا جا رہا ہو وہاں جمہوریت، لاکانونیت، افراتفری، انتہا پسندی جیسے مسائل کو جنم دے دی ہے ابھی چند دن پہلے ہی وڈیرے کے ہاتھوں بے زبان اونٹنی پر وحشیانہ ظلم کا شور نہیں تھما تو اب ایک اور ویڈیو وارل ہو گئی جس میں ایک انسان کو جانوروں سے بھی بطر طریقے سے تشدد کا نشانہ بنایا گیا یہ ویڈیو کوئٹا کی ہے جس میں ایک ایم پی اے لیاکت لہری کا بھتیجہ گاڑی روکے جانے بڑھ ٹرافک وارڈن کو بطرین تشدد کا نشانہ بنا رہا ہے اس ٹرافک وارڈن کا قصور صرف اتنا تھا کہ اس نے ایک باعثر شخص کو قانون کے دارے ملانے کی کوشش کی اور ایم پی اے کی پرائیویٹ گاڑی جس پر سرکاری نمبر پلیڈ لگی ہوئی تھی جو ویسے ہی جرم ہے اس کو روک کر اس کا چلان کرنے کی کوشش کی جس پر ایم پی اے لیاکت لہری کے بھتیجے نے ایک سرکاری افسر کو بدترین تشدد کا نشانہ بنایا باعثر شخصیات کے طرف سے سرکاری ملازمین اور عام شہریوں پر تشدد کا یہ کوئی پہلا واقعہ نہیں ہے دو ہزار سترہ میں بھی کوئی ٹام اے ایم پی اے عبد المجید اچکزئی کی گاڑی نے ایک ٹرافک پولیس کے سب انسپیکٹر کو صفاقی سے کچل کر شہید کر دیا تھا جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وارل ہوئی اور پوری دنیا نے دیکھا کہ کس طرح نام نیہام جمہوری رمائندہ قانون کو اپنے ہاتھوں سے کچل رہا ہے اس کیس میں اس وقت کے چیف جسس ساکم نصار نے معاملے کا نوٹس لیا اور ایم پی عبد المجید کے خلاف انصداد دیشتگردی کے عدالت میں مقدمات چلایا تاہم عدالت نے دو ہزار بیس میں عدم ثبوتوں کی بنا پر ایم پی اے کو کیس سے بری کر دیا تھا یہ جمہوریت کے جوڈیشل سسٹم پر سوالیاں نشان تھا کہ لیاقت اچکزئی نے پولیس اہلکار کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلا جس کے واضح ثبوت ویڈیو کی شکل میں موجود تھے لیکن عدلیہ نے ہمیشہ کی طرح ایک بااثر شخص کی رہائی کا پروانہ جاری کر دیا آج یہ تشدد صرف ٹرافک اہلکار کے ساتھ زیادتی نہیں بلکہ یہ کفریہ نظام جمہوریت کے اثرانت ہیں اور ایم پی اے کا بھتیجہ جو ٹرافک اہلکار کی پٹائی کر رہا ہے یہ اس پر نہیں بلکہ اس نظام حکومت کی پٹائی ہو رہی ہے اور اشرافیہ کا ایک بچہ اس کو چیلنج کر رہا ہے کہ یہ ملک ہمارا ہے اور ہم جمہوریت کے نام پر جو چاہے اس ملک میں کر سکتے ہیں کوئی ہمارا کچھ نہیں بگار سکتا پاکستان کا جمہوری نظام واقعاتاں کفریہ نظام ہے جس میں کسی صاحب اقتدار سے سوال نہیں کیا جا سکتا خواہ وہ خلاف قانون ہی کوئی کام کیوں نہ کر رہا ہو جمہوری نظام حکومت میں سیاستدان خود کو ہر چیز سے مبرہ سمجھتے ہیں اور جب جہاں چاہیں اپنی ہی عدالت لگا لیتے ہیں